بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹ ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے دوست ہیں ای ٹیو راول پنڈی گلشیر خان انہوں نے گزشتہ رو جو ہے بیریہ ٹان میں ایک گھر پہ ریڈ کیا اور وہاں پہ ایک شراب کی فیکٹری پکڑ لی شراب کی فیکٹری تو ویسے پہلے بھی پکڑی جاتی ہے لیکن دلچسپ جو بات ہے اس میں انہوں نے یہ میں نے پہلے ای ٹیو دیکھے ویسے انہوں نے قوم پہ حسان کیا ہے انہوں نے وہاں پہ شراب تو پکڑی سو پکڑی انہوں نے یہ بتایا کہ شواز ریگل کیسے بنتی ہے بلیک لیبل کیسے بنتی ہے بلو لیبل کیسے بنتی ہے وڈکا کیسے بنتی ہے یعنی یہ ساری جالی شراب پاکستان میں کیسے بنتی ہے پہلے تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں گلشیر خان صاحب کی وہ ویڈیو جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کس میں کیا چیز ملائی جاتی ہے اور انٹرنیشنل شراب بنا کے یہاں پہ لوگوں کو پلا دی جاتی ہے کوئی مرے کھپے بیماریاں ایسے تو نہیں بڑھ رہی تو یہی تو ویسے تو ہم ہر چیز میں ملاوٹ لیکن شراب کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے وہ ذرا یہ گلشیر خان صاحب کی ویڈیو دیکھیں اور آپ جو شراب کے شکین لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ ملک برادران آپ کو کون سی شراب پلا رہے ہیں راولپنڈی اسلامباد کے اور یہ راولپنڈی اسلامباد کا مسئلہ نہیں ہے کراچی میں بھی ایسی بن رہی ہے لاہور میں بھی فیصلہ باد میں بھی ملتان کوئٹا غرزے کے کونے کونے میں کشمیر گلگل بلتستان یہی فارمولا استعمال ہو رہا ہے جو گلشیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے یہ پہلے ویڈیو دیکھیں جالی فیکٹری پکڑی ہے شراب کی انڈر دسوپرویجن آف ای ٹیو راولپنڈی جناب دوخشیر خان صاحب اور ان کے ادایت پہ جناب بابر صاحب اسپیکٹر اور ان کے عملے نے یہ سارا مال مسئلہ برامشت کی ہے ایمپورٹر شراب کی جالی بھوٹلی ہے اور بری ملی کی بھی ملی بروری اور ایمپورٹرڈ ہے بلیک لیبل جیلی شراب کیا ہے جالی شراب کیا ہے جیلی شراب کیا ہے وہ بھرے پڑے ہوئے کیان ہیں ملی بروری اور ایمپورٹر میں ہے یہ لنڈن ڈرائی جن یہ لنڈن ڈرائی جن ہے اور اسی طرح دیگر جو مری برونی کے برینڈز ہیں وہی مری برونی کی بوتریں یا سٹکر یونز ہو رہی ہیں یہ جیلی بوتریں ہیں جو ملائی دیں مری برونی کے حوالے سے اور یہ کیمی کل ہے یہ بارا کیمی کل ہے جس میں فلیور ڈاکتے ہیں جیلی برونی کے پیچھوڑکا کے اندر کی پہلوں ہو رہی ہیں اور اس طرح نے اس طریقے سے ایسے جیسی بنا گیا تھا کلک پیکھی نہیں داری یہ کلک پیچھوڑا ہے اور اسبکتے ہیں کیا کسی کی بھی جان گیا ستی تھی اور یہ جیلی شراب سے کوئی بھی بدلہ کسی کو بھی جان کو نقصان ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم نے کافی عرصے سے ہم یہ ایمپورٹڈ شراب بنائی رہی ہیں اس کی قیمت میرا حال ہے کتنی ہے پچیس سے تیس راکھوں کو بہت دے لیں اور یہ لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ وہاں ایک اندر ہے جو فورد کلر یہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بارا فورد کلر ہے جو اس کے اندر یہ ہوئی ہے اس کو بارہ رامنے کامیابی سے بڑی صاحب صاحب وہاں کوئی بڑی صاحب بنا رہے ہیں گریڈ کر کے اس دندگی کو آمینے بے نقاف دیا ہے اور آمینے جس کے افعیات کے لے رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی بھی دندگی یہاں پہ دو نمبر شراب کے کرنے کی کوشش کر رہے گا انشاءاللہ اسی طرح کیسے میری دیمانز کے خلاف کروا ہے صاحب کوڑی صغر کر خرو دیمانا اور اچھے ڈرżaud رے ہیں دھد trouble کچھ موکما رہے ہیں اچھے بھوا ایتا سے موجود ہے ہے بھوا اچھے گھ میں سے دیمانیاں یہ servantherвер کا دیمانا کاپ��를 اقص hurdle چھلو سب гр bug انسان کے موضوع کرنےário موسیقی موسیقی تنالی نے آپ کو گلشیر صاحب نے بتایا کہ کون کون سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں پھر اس کا کلر جو ہے وہ کیسے شواز ریگل سے ملا دیا جاتا ہے پھر اس کا بلیک لیبل سے کس طرح کلر ملا دیا جاتا ہے پھر وارڈ کا جو ہے وہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے انٹرنیشنل شرابیں جو ہیں مزشتہ روز انہوں نے یہ پکڑا اور یہ تو اب آپ کو ڈاکٹرز رات بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو انٹرنیشنل شراب امپورٹڈ شراب بھی ہو وہ آپ کے گردوں کو ضرور افیکٹ کرتی ہے لیکن یہ ملاور سجدہ جو شراب ہے یہ تو زہریلی شراب یہ ڈریکٹ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے چاہیے تو یہ کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ شراب کی بٹیاں بھی باندھ کروائیں فیکٹرییاں بھی باندھ کروائیں لیکن نہیں کروا سکتے چونکہ وہاں سے پولیس کا اچھا خاصا خرچہ پٹھا چلتا ہے پولیس کے تھانے وہاں سے چلتے ہیں انہی شراب خانوں سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صرف اسلامباد میں پانچ سو کے قریب شراب کے اڈے ہیں جن میں کچھی بادیاں بھی ہیں اور پوش علاقے میں پوش علاقوں میں ملک برادران کا سکہ چلتا ہے اور وہاں پہ اسی طریقے سے شراب بنائی جاتی ہے بلیک لیبل بھی شواز ریگل بھی اور شواز ریگل کو شرابوں کی بادشاہ کہا جاتا ہے اور بڑے بڑے حکمران جو ہیں وہ اس کے دیوانے رہے ہیں لیکن اب میں قوم کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو جو ہیں اپنے دوستوں کو شیئر کریں پچیس سے تیس ہزار کی ملتی ہے یہ شواز ریگل بھی بلیک لیبل بھی جو آپ خریدتے ہیں وہ شواز ریگل بھی نہیں ہوتی وہ بلیک لیبل بھی نہیں ہوتی یہ ایک ٹگے کی شراب نہیں ہوتی آپ کے پیسے بھی جاتے ہیں آپ کی صیت بھی جاتی ہے ایک ٹگے کی شراب نہیں ہوتی اور آپ اس پر کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں گلشیر صاحب نے بڑا عسان کیا قوم پر بتایا ہے کہ کون سا کیمیکل کیسے یوز ہوتا ہے تو میرے دوستوں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ زہر جو ہے وہ کیوں آپ پچیس تیس ہزار کا خریدتے ہیں کروڑوں روپے سلانہ جو ہے وہ قوم اس پر لگا دیتی ہے اور باقی تو ویسے تو پبندی ہے شراب پر لیکن ان لیگل طریقے سے یہ شراب فروش جو ہیں وہ گھروں پر سپلائی دفاتر میں سپلائی دیتے ہیں کے لے کے جاتے ہیں اور ہم نے تو پورے منشاعت فروشوں کی لسٹ بھی دیا ہے کہ اسلامباد میں کون کون کام کر رہا ہے گلشیر صاحب ویلڈن آپ نے شراب پکڑنے پر ویلڈن نہیں لیکن آپ نے جو طریقہ بتایا کہ کیسے شواز ریگل اور بلیک لیبل بنتی ہے اس پہ آپ کو سلوٹ بنتا ہے سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ